دیکھیں اگر آپ یہ دکھائیں جہاں پہ ترازو تھا تو میں آپ کو زیادہ بتا سکتا ہوں کہ بلکل اس جگہ پہ سامنے جو ہے یہاں پہ ترازو تھا ضرور تھا اور اس کے ساتھ فاؤنٹین بھی لگا ہوا تھا اب آپ کو ترازو نظر نہیں آرہا اور نہ ہی فاؤنٹین نظر آرہا ہے آپ کو یہاں پہ کنسٹرکشن ہوتی بھی ضرور نظر آرہی اور یہ گرین وال پردہ بھی اسی وجہ سے لگایا گیا ہے اب اس کی میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جان سے ایک چیز اب ضرور کی گئی جو پبلک کو بتانا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے وہ یہ تھی کہ بہت سارے دوست بہت سارے ہمارے عام شہری ٹھیک ہے جو اس روڈ سے گزرتے ہیں وہ بڑی حسرت بری نگاہ سے اس سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کو انٹری بھی نہیں ملتی کہ یہاں پہ ایک سیکیورٹی اور چیکنگ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سارے عام شہری جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انٹر کیسے ہونا ہے وہ حسرت بری جگہوں سے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر کھڑ ہو کے تصاویر بناتے تھے ٹھیک ہے اب یہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے یہ پبلک پرپرٹی ہے اور اس کو منٹین بھی کیا جاتا ہے تو آپ کے میرے عام شہریوں کے ٹیکس کے پیسوں سے اس میں جو ججز کو ترخواہ ملتی ہے وہ بھی ٹیکس کے پیسوں سے ہے جس پبلک پرپرپرٹی کے پیش نظار چیف جسٹر قاضی فیضی صاحب نے یہ ضرور سوچا کہ اس جگہ کے اوپر وہ اب بنانے لگے ہیں ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ ٹائپ میوزیم بنانے لگے ہیں جس میں سپریم کور پاکستان کی تمام ہسٹری جو ہے وہ اس میزیم میں ہوگی اور اس کو جو ہے وہ گیٹ پبلک کر دیا جائے گا کہ کوئی بھی شہری پاکستان کا اس کو وہ دل چاہے گا تو وہ آئے یہاں پہ بیٹھے ان کو فسائلٹیز دی جائیں گی اور وہ اس بیلڈنگ میں بیٹھ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی پوری ہسٹری جو ہے اس کو بھی ویزیٹ کر سکے گا میوزیم کو بھی دیکھ سکے گا اور چیزوں کو بھی انیلائز کر سکے گا اور پھر وہ جو تصویر بنانی ہے چیزیں بنانی ہے وہ اپنی خ بیلڈنگ بن رہی ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ بیوزیم بن رہے تو اسی وجہ سے اس کو بنانے کے لیے یہاں سے وہ جو ترازو تھا وہ اتار دیا گیا تو اب ہمارے دوست حقائق نہیں سمجھتے صرف ان کا کام ہے پر اپیگنڈا کرنا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پبلک کے لیے اس کو اپن کر دیا جائے گا اور پاکستان کا کوئی بھی شہری یہاں پہ آکے تصویر بھی بنا سکتا ہے سپریم کورٹ ویزر بھی کر سکتا ہے اور چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے